اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ قوم جتنا ماتم کرے وہ کم ہے جتنا اپنی قسمت پہ رویا جائے وہ بھی کم ہے جتنا اپنے آپ کو کھوسا جائے وہ بھی کم ہے کہ ہمارے سیاستدان کس طرح کے سیاستدان ہیں ہمارے قسمت میں کس طرح کے سیاستدان آئے ہوئے ہیں جو صرف لانتان کے سیاست کرنا جانتے ہیں جو صرف گالم گلوچ کی سیاست کرنا جانتے ہیں جو صرف اپنے خزانوں کو بھرنا جانتے ہیں جو صرف ان سیاسی قوت کے ذریعے لوگوں کا استحصال کرنا جانتے ہیں لیکن خواتین و حضرات اگر دیکھ لیں کوئی ان کا ویجن نہیں ہے ستر سال کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا جو کہ پاکستان کا حصہ تھا نیپال کو اٹھا کے دیکھ لیں سری لنکا کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں اور ہم بھئی کے وہی ہے بنیادی وجہ جو ہے یہی سیاستدان ہیں جنہوں نے اس قوم کے لئے کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمیشہ سے اس قوم کو میڈیا کے ذریعے اس قوم کو نیریٹیو کے ذریعے ان کو بے وقوف منایا جاتا ہے آج بھی یہی ہوا ہے جو کہ اس پر میں آگے بات کروں گا لیکن بنیادی نکتہ یہ ہے بلا افسوس مجھے ہوا کل جو ہوا پارلیمان میں جو کل ہوا یعنی سینیٹر مشاہد اللہ خان اور فواد چودر کے درمیان جو ہوا پھر اس سے آگے ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے اور آج بلاول صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا ماضی میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوا ہیں یقیناً دکھ ہوتا ہے کہ جس موتبر جو ایک ادارہ ہے پاکستان کا پارلیمان جو ہے وہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اس طرح کے گالم گلوج کی جو سیاست کی جاتی ہے یہ وہ پارلیمان ہیں جہاں پر پاکستان کے نسلوں کے بارے میں مستقبل کے ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیا جاتے ہیں جہاں پر ایک ہیلٹی ڈیبیٹ ہونی چاہیئے تھی جہاں پر ایک یہ جہتی کا ایک سائن جانا چاہیئے تھا ایک پوزیٹیو پاکستان کی طرف سے میسج جانا چاہیئے تھا پوری دنیا کو کہ یہ قوم یہ جہتی کے ساتھ اکھٹی ہوئی ہے یہ قوم اس قوم میں اتفاق ہے لیکن یہاں پر صرف گالم گلوج کی سیاست ہوئی ہے کل اٹھا کے دیکھ لیں کشمیر میں کیا چل رہا ہے لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں بدقسمتی تو یہ ہے خواتیروں حضرات کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے کشمیر کس حالت سے گزر رہا ہے کشمیر کے بھائی کشمیر کے بہنیں کشمیر کے جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ کن حالات سے دوچار ہے کرفیو نافذ ہے لوگوں کی زندگیہ اجیرن ہو چکی ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں کا جو وطیرہ ہے میں پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کے جو سٹیٹس کو ان کی جو اہلیت ہے ان کے لئے کیا الفاظ میں استعمال کروں کیونکہ ہمیشہ سے وہ صرف تماشا دکھانا جانتے ہیں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں اگر ایک سرکس میں جو لوگ ہوتے ہیں جو تماشا دکھاتے ہیں جو اداکار ہوتے ہیں یہ صرف وہی اداکار ہے جو کہ اداکاری کر کے قوم کو بیوقوف بناتے ہیں کوئی ان کا ویژن نہیں ہے کوئی ان کی سوچ نہیں ہے ہمیشہ سے یہی کرتے ہوا آئے ہیں آج بھی کل بھی پرسو بھی یہی ہوا ہے کہ ایک جو میسج آنا چاہیے تھا پورے دنیا کو کہ یہ کو متفق ہے نہیں گیا بدقسمتی تو یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان جس کو سب سے پہلے پارلیمان میں آ کر پہنچنا چاہیے تھا اور پوری دنیا کو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر میسج دینا چاہیے تھا کہ کشمیر کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں لیکن تین گھنٹے لیٹ پارلیمان آتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ وزیراعظم عمران خان پارلیمان سے کتنے دور ہے زیادہ سے زیادہ اسے دس بیس منٹ لگ سکتے تھے ان کو دس بیس منٹ پہلے آنا چاہیے تھا سنگین ایشو تھا لیکن وہ کتنے تین گھنٹے بعد آتے ہیں اس طرح جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ بار بار اس سنگین مسئلے کے اوپر بھی وہاں پر جب یہ سیچویشن تھی جہاں پر قرارداد منظور ہونے تھی جہاں پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائنی چاہیے تھی وہاں پر وہ اپنے جو گرفتار ساتھی ہیں ان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے ہمیشہ سے پارٹی کے لیے ہمیشہ سے اپنے لیڈران کی خوش آمد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہماری قوم کو اٹھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو اپنے ضمیروں کو جنجھوڑنا ہوگا اپنے ضمیروں کے لیے اپنی جو ضمیر کی آواز ہے اس کو سامنے لانا ہوگا اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ان جیسے حکمرانوں سے مزید ان کو اس طرح کرنے نہیں دینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو اہم ایشو ہوا مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے یقیناً وہ پندرہ آگست کو پندرہ آگست کو وہ مزفر آباد میں کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف جلسہ بھی کرنے جا رہی تھی لیکن آج نیب کو شاید اتنی ہی زیادہ جلدی تھی مجھے جو لگ رہا ہے اس گرفتاری کے دیکھتے ہوئے وہ یہی ہے کہ اس کشمیر کا جو ایشو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے جتنا اس اقدام کی مضمت کی جائے وہ کم ہے بنیادی وجہ یہی ہے ان کو گرفتار کر لینا چاہیے اگر ان پر اس طرح کے کچھ الزامات ہیں واقعی میں اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور اگر ہے اٹکوا ہے ماں اور آج جو ہوا بدقسمتی سے یقیناً مجھے جو لگ رہا ہے مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا اب تمام حباب اس سے بخوبی آگاہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا گرفتاری اتنی ضروری تھی کہ جہاں پر ملک اس سنگین حالت سے گزر رہا ہو اور آج جو ہوا بدقسمتی سے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ نیب کو اتنی کس چیز کی جلدی تھی کہ ان کو مریم نواز کو گرفتار کیا گیا مجھے جو ذاتی طور پر لگ رہا ہے عمران خان کی حکومت بے بس ہو چکی ہے لوگوں کی کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور یہ آج نہیں ہوا ہے ماضی میں بھی بار بار یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سیچویشن آتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی سین آتا ہے پاکستان کے حوالے سے جب بھی پاکستان اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں پر حکمران بے بس ہوتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کوئی اس طرح اقدام اٹھاتے ہیں جہاں پر عوام کا پورا مائنڈ ان کی پوری سوچ ان کی جو توجہ ہے وہ اس ایشو سے ہٹ کر جو ایک اور تماشا کڑا کر دیا جاتا ہے جو ایک اور اداکاری کی جاتی ہے اس کی طرف مبزول ہو جاتی ہے تو آج بھی یہی ہوا کوئی نیا نہیں ہوا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں پر ملک اس سنگین حالات سے گزر رہا ہو کشمیوریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر حکومت کو چاہیئے تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے باز رہیں اور کیونکہ ہم نے پورے ملک نے یہ گہتی کا پیغام دینا تھا دنیا کو اتفاق و اتحاد کا پیغام دینا تھا اور یہ پیغام دینا تھا کہ یہ قوم اکھٹی ہے باہر کے مسائل لے کر لیکن وہ پیغام تین دن ہو گئے ہیں نہیں جا سکا الفاظ نہیں ہے کہ آگے کیا کہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ کب تک اس طرح کے لیڈران اس طرح کے حکمرانوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے اور ان کو پارلیمان کا حصہ بنائیں گے ان کو پارلیمان میں بیجنگے یہ سوچنے کی بات ہے اس پر لازمی سوچئے گا